یہ انسان کے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت کو اس کے باطن کو برباد کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے جب تک یہ بدعت موجود ہے کوئی صورت نہیں عمل کی قبولیت کی بلکہ نبیل اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجبت توبت عن کل صاحب بدعت اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی نیکیہ قبول نہیں ہوتی کتنا خضرناک گناہ تو پھر کامیابی کیسے ہوگی کامیابی کی شرط یہ ہے قد اطلح من تذکہ کہ جوش پاک صاف ہو جائے شرق کی غلازت سے بدعت کی غلازت سے وہ کامیاب اس طرح میرے دوستوں اور بھائیوں کوشش کرو کہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچاؤ معسیتوں سے بچاؤ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اطنب ابن آدم نکتہ فی قلب ہی نکتہ تنسودا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیتا ہے ایک سیاہ نکتہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے اگر وہ دوسرا گناہ کرے دوسرا نکتہ تیسرا گناہ کرے تیسرا نکتہ اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو نکتے بڑھتے جا رہا ہے تو اس سے بھی دل سیاہ ہو سکتا ہے اگر دل سیاہ ہو جائے تو وہ شخص کہاں کامیاب ہوگا قد افلح من تزکہ کامیابی کی شرط تو یہ ہے کہ جو بالکل پاک صاف تو اس دل کو پاک صاف کرو گناہوں کی سیاہی سے بچو گناہ آ کر سرزد ہو جائیں تو اللہ کی دربار میں توبہ کرو توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں سیاہیاں دھر جاتی ہیں اور یہ کالک ختم ہو جاتی ہے اگر بندہ توبہ کرو بلکہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے اللہ کو سب سے بڑھ کر خوش ہی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریخی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے کس طرح اللہ توبہ چاہتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کا فرمان ہے کہ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہن جائیں اور تو ایک بار استغفار کر لے صدق دل سے توبہ تو لسوڑ کر لے سچی اور خالص توبہ کر لے تو میں تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں یہ استغفار کی برکت ہے تو اس طرح یہ دل کی سیاہی یہ بھی تذکیہ کی مرافع ہے اور شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ یہاں سے بالکل پاک صاف ہے کوئی سیاہی نہ ہو کوئی شرک کی خلاصت نہ ہو کوئی بدعت کی نیل کو چیل نہ ہو پھر بعض اوقات ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس ان تعلقات کے نوعیت اس دل کو مجروع کرتی مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں محل ہے دل میں قدورت ہے حسد ہے بغض ہے کینا ہے نفرت ہے یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو اس کے باطن کو مجروع کرتی یہ تذکیہ اور تربیت کے مرافع ہیں رسول اللہ ع counting کے حدیث ہے کہ جمعیرات اور پیر کو بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث جمعیرات اور پیر کو بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اسے لئے پیغمبر اسلام کی سنت تھی کہ آپ جمعیرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے روزہ سے رہتے تاکہ جب عامال پیش ہوں تو انہیں روزہ بھی شامل ہو روزہ بھی ساتھ موجود ہے ایک اضافی نہیں کی فرمایا کہ جب یہ عامال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قبول کر لو اور جس جس کی عامال آ رہے ہیں سب کو معاف کر دو لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا اللہ مشرق ایک شرک کرنے والا اس کے لئے کوئی معافی نہیں اور دوسرا وَالَّذِي وُجِدَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِهِ الشَّحْنَا دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ ہو اپنے کسی بھائی سے نفرت ہو اپنے کسی بھائی سے قدورت ہو اپنے کسی بھائی کے تعلق سے دل میں محل کچیل ہو فرمایا کہ اس کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک وہ ان تمام غلاستوں کو ختم کر کے اس سے صلح نہ کر لیں اپنی معاملات درست نہ کر لیں فرمایا کہ اس وقت تک اس کی نمازیں اتھکر ہو دیں اور اس کی نیکیاں قطعاً خبول نہیں کریں تو اس کا مانا یہ چیز بھی انسان کے باطن اور اس کے قلب خلی مذر نقصان دے تو ان تمام غلاستوں سے پاک صاف کرو عقیدہ صاف ہو توحید کی معرفت ہو توحید کے نور سے دل منور ہو اور سنت کے نور سے یہ دل منور ہو شرک نہ ہو شرک اس کو سیاہ کر دیتا ہے بدعت نہ ہو بدعت بھی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اس طرح گناہوں سے باد رہے گناہوں اگر ہوں تو فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو دھولے اور پاک صاف کر لے اس طرح جو میل ملاب ہیں اپنے بھائیت تعلقات کی صورتیں ہیں وہ بھی این شریعت کے مطابق ہوں اور یہ دل ان تعلقات کے حوالے سے بلکل پاک صاف تو یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو اس کا دل پاک صاف اجلا ہو اور نفیس ہو دھلا ہوا ہو اور اس میں اس قسم کی کوئی خلاست اور کوئی کسی قسم کا عیب اور کوئی کسی قسم کی سیاہی نہ ہو کوئی نجاست نہ ہو بلکہ نور توحی سے منور ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے منور ہو شرک سے محفوظ ہو بدعت سے محفوظ ہو اور وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو انسان کی تربیت کے حوالے ذکر کی گئیں تو یہ ہے تذکیہ دوسرا اصول کیا ہے دوسری چیز کیا ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد کہا وہ ہے وضاکر اسمہ ربے ہی اپنے رب کا ذکر کرتا رہے اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے میرے بھائی میں کافی طویل بات کر گیا یہ تذکیہ کے حوالے سے میں خلق وقت کافی ہو چکا ذکر جو ہے یہ ہمارے لئے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ذکر اللہ کے مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہو اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے مسلح اور یہ نہتہ ہے یہ آگے بھاگ رہا دشمن پیچھے بھاگ رہا کہ اس کو قابو کرو اور قتل کر دے بھاگتے 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 اچانک اس کے سامنے قلعہ آتا ہے جس کی اونچی دیوانے ہیں اس کا درمادہ کھلا ہوا ہے اور وہ سیدھا اس قلعہ میں داخل ہو کر دروادہ بند کر لیتے ہیں اب اس کا دشمن اس تک نہیں پہنچ باتا دیواریں اونچی ہیں دروادہ بند ہیں راستے مزدود ہیں اب یہ دشمن سے محفود ہو گئے تو اگر آپ نے شیطان سے پناہ چاہنی ہے حفاظت چاہنی ہے اور یہ جو مختلف جن بندوں کو تنگ کرتے ہیں خبیص خزم کے جن ان سے اگر تحفظ جانا ہے تو ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے اللہ کا ذکر کیجئے اللہ کو یاد کیجئے ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں بعد اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام سو دفعہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ ہی تو اللہ رب العزت اس کے تمام کو نہ معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ رسول اللہ صاحب کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد بہو علا کن شہین قدیر سو دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا سو درجہ جنت میں بلند کرے گا اور سو گناہ اس کے معاف کر دے گا اور اس دن اس سے بہتر کسی شخص کا عمل نہیں ہوگا اس دن سب سے بہتر عمل ہی سیکھا ہو رسول اللہ صاحب کی حدیث ہے کہ ایک عمل کی نشان دہی کروں کہ وہ عمل جہاد ہے فیس بید اللہ سے افضل کہ تم میدان جنگ میں جاؤ دشمن تم کو مارے تم دشمن کو مارو اپنی جانیں پیش کر دو دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اس تمام سے افضل تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے فرمایا کہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہاں ذکر کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو میرے بھائیو شیطان ذکر کے تعلق سے بھی وار کرتے اب ذکر کرو میں ارز کرتا ہوں کہ ذکر تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے مسنون ذکر جت کو ذکر معفور بولتے آپ نے اب اس کا عادی بنائی ہے جو مسنون ذکر یعنی آپ سوچیں اپنے دماغ پر تھوڑا حضور دیجئے کہ وہ ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے اگر ہم وہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے کی ہے ہمیں وہ ذکر کرنے چاہیں وہ بھارے نبی ہیں ہم نے ان کی اتباہ کرنی ان اذکار میں کیا اسرار ہیں کیا رموز ہیں کیا رموز ہیں